موسیقی 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 اور کس نے کیے کس نے نہیں کیے ہمارا جو چینل ہے وہ ہے نئی صبح نئی صبح نئی سیو بی اے ایچ تو آپ اس کو یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا جو جو باتیں میں نے پوچھی ہیں اسی کے ساتھ اب میں آپ دونوں کو موقع دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بول لیں کیونکہ میں بولتا رہا تو میں تو بولتا ہی رہوں گا تو پھر لسنٹر سے پتہ نہیں کی نہیں میری آواز سن کے پک نہ جائیں اس لیے ارم اور اقصہ ایک ایک کر کے پلیز بھولے گا تاکے جس طرح صحیح طریق سے سب کی بات سن سکیں السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور شایان بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے آپ نے میرے نام صحیح بکارا اور آپ یہ بات دو تین پرتبہ کہہ چکے ہیں آپ کوئی بات بھولتے نہیں ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو بھول جائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ میں بھی اس بات کو سن سن کی کیابن میں نام جو ہے وہ عارف کر دیا تھا تو میں سن سن کے بہت دا پک چکیوں بھی اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے وہ ہم کیا بولیں بات سب کچھ تو آپ نے بول دیا ہمارے پاس جو لیسنرز کو جو ہے بتانا تھا نئی سپاہ چینل کے والے میں سسکرائب کرنے کے بارے میں وہ بھی آپ نے بول لیا ہے تو ہم کیا بولیں آپ خود بتا دیں اور جس حوالات تھے وہ آپ نے جو ہے وہ خود ہی سارے کر لیے تو خیر لیسنرز آپ لوگ اپنی خیریت کے بارے بتائیے گا اور جو سوالات شائن نے آپ سے کیے ہیں وہ بتائیے گا اور آج کا شو یقین ہے ہر شو کی طرح بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس میں بہت فن ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے شو کا نام بھی فن ٹائم میں شائن کمپنی ہے تو اس میں جتبک فن نہ ہو تو اس شو میں مجھے خود بھی مزا نہیں آتا تو اس لئے شاید آپ لوگ کو بھی نہیں آتا ہوگا تو اب میں چاہتے ہوں کہ ارم بولے میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ اگر میں اس کے حصے کا بول دوں یا اس سے زیادہ بول دوں تو بھی یہ رائن صافی ہو جائے گی نا تو اچھی بات نہیں ہے تو ارم جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا تھائنکیو سو مچ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ گائنٹی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اور لیسنرز ایک مزے کی بات بتانے والی ہوں میں آپ کو وہ یہ کہ ویسے تو اکسا نے مجھے پرسنل پر وش کیا تھا لیکن شایان ہیں نا جو ہمارے بڑے چلبلے سے آرج ہیں انہوں نے نہ مجھے پرسنل پر وش کیا اور نہ ہی آج شو میں آنئر مجھے میری بردے وش کی تو مجھے اس بات کا گلا ہے اور ہاں سپیشلی سپیشلی تھائنکیو سومت سارا رباب آپ کا بہت 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 شکریہ آپ کا میسیج مجھ تک پہنچا مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ کو ایک شو میں میں نے کہا تھا جس میں شایان نے میرا بلڈ گروپ جو ہے وہ کوکٹیل بتایا تھا مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اسی شو میں میں نے اپنے بردے بھی انانس کیا تھا تو آپ نے مجھے پرسنلی وش کیا ہے تھائنکیو تھائنکی سومت سارا رباب اسی طرح ہاں لسنر صاحب میں میں چاہتی ہوں کہ شایان کی مجھے وش کریں جو کیلو نے نہیں کیا اس بات پر ان پر سلزاہ بھی ملے گی لیکن وہ آفیئر شو کے بعد تو ہم اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہیں شایان کے ساتھ ملک کر جی شایان ہاں بیٹے میں نے آپ کو وش نہیں کی ہاں تو بھائی نہیں کی کیا کر لیں گی آپ کچھ کر سکتی ہیں بولیں میں احتجاج کرتی ہوں شایان کے ساتھ اس نے مجھے وش کیوں نہیں کیا کوائنٹ رہے میں سے اس بات پر اگر وہ نہ کریں تو آپ کچھ کر تو نہیں سکتی نا میں احتجاج تو کر سکتی ہوں نہ میں سکتا کیسے وہ آپ چھوڑ دیں وہ آپ کا مسئلہ نہیں جب کروں گی تو سب کو نظر آئے گا چلیں میری بہین آپ احتجاج نہ کریں میں آپ کو وش کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں خوشیاں عطا کرے آپ کو خوش و قرم رکھے شادو عباد رکھے اور آپ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کریں لسنرز میں اس کی اسی کی لائن ہے اسی کو مطلب آپ پس عطا کر رہا ہوں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں جہاں پہ رہیں عباد رہیں لیکن اپنے خرچے پہ رہیں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں عطا کریں ہیپی نہیں نہیں سوری بیلیٹڈ اپی بیرڈ ڈیٹ ٹو یو لسنرز آپ بھی ان کو وش کر سکتے ہیں اور اچھا ہاں میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا لسنر سے کہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ اب ہم اپنے شو میں کون سے کریکٹر کو لے گیا ہے جو آپ کو پسند ہونا تو یہ ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں جا کے جی ارم اب بولیں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں بولنا چاہتے ہوں ہم بالکل بول گئی ارشاد 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 ارم ایک منٹ روک جائیں یہ مجھے بتا دیں ارشاد کون ہے یہ بنا یہ کان سے آتا ہے 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 تو ہر شو میں ارشاد ارشاد آ رہا رہا تھا کون ہے یہ یا یہ بات کرتا ہے ارشاد ہے یا بات بولے بولے یہ نہیں نہیں ارشاد اگر آپ کو نام کا ارشاد چاہیے تو پیئی ارنورسٹی میں میرے کلاس فیلو ہے اس کا نام ارشاد ہے بھئی دیکھیں جہاں تک ارشاد کی بات ہے اور میری جتنی معلومات ہے تو وہ تو شاید شعر و شاعری میں ہوتا ہے نا کہ بھئی ارشاد ارشاد مقرر مقرر یہ گفتگو میں ارشاد کان سے آجاتا ہے ضروری نہیں ارشاد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا نام بھی ہو بلکہ مرد حضرات کا بھی نام ہے اور خواتین کا بھی نام خواتین کو بھی نام دونوں ہوتے ہیں لیکن بھائی کفتگو میں ارشاد کان سے آگے تو شیر و شایدی میں آتا ہے نا ارشاد اری بھو ہی رہا چلیں یار آپ جو بھی مطلب لے لیں ابھی اس کو ارشاد کرنے دے فیلحال اقصہ ارشاد اقصہ ارشاد اقبال فاخر تمیل جمال میں ارشاد نہیں کرتی میں عرص کرتی ہوں ٹھیک ہے تو عرص کیا ہے کہ شایان آپ جو ہے نا ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں آپ نے ارم کی نائے ارم کو ہی عطا کی تو بہت اچھے طریقے سے کہ جیسے ارم بولتی ہے ویسے ہی آپ نے بولا سو مجھے اچھا لگا آدھا بڑھ دے آدھا بڑھ دے ایک مند ایک مند اب میں بتاتی ہوں کیوں بولا کیونکہ ان کے پاس کچھ اپنے جملے نہیں تھے نا بولنے کے لیے کہ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے کچھ اٹک گیا گلے میں کچھ اٹک گیا تھے میرے پانی بھی نہیں پھی سکتا مطلب کتنی سچائی بولی ہے ارم نے تو میرے کچھ سچائی بولی ہے اب آپ کو حضب میرے کچھ نہیں کر سکتی چلیں گوڑ یار مجھے بتائیں کیا آپ نے اپنی بردے کیسے سیلیبریٹ کی تھی بردے تو بہت زبردست سیلیبریٹ کی تھی دو دو کیک کٹے تھے میں نے اور ایک اپنے سرال بہت زبردست ایک پورا نہیں واقعا اتنا کھاتی یہ بندہ اتنا کھاتی یہ بندی کہ ایک سے پورا ہی نہیں ایک ایک سے تو گزارا ہی نہیں دوسرا بھی مگوانا پڑ گیا کچھ نہیں ہے اور میں نے دونوں بار وہی کےک کھایا جو مجھے کےک کٹنے کے بعد وہ جو کھلاتے ہیں رسلی طور پر وہی بس کےک کھایا میں نے اس کے علاوہ کےک نہیں کھایا اور ایک ایک کےک اپنے سرال میں جا کی کٹا تھا میں نے اور انہوں نے ارنجمنٹ کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ایک کےک میں نے اپنی فیملی اور میری کچھ ٹرنڈز آئی ہوں تھی گھر میں اور اس کے علاوہ میرے تھوڑے سے ریالیٹیف تھے تو میں نے گھر میں سالی بیٹھ کیا تو اس طرح ہم میک اپ کھلائیں گی جب آپ لوگ بولیں تب آپ کو کےک حاضر ہو جائے گا تو میں بردے ہی سالی بردے کرنے گئی ہی تھی اپنے کچھ فرنڈز سے ساتھ بہت ہی مزا آیا تین دن بردے سالی بردے میں نے اس دفا واہ بھائی بھائی شایان ہم سے اچھی ہو اس دفا یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کچھ ریالیٹیف کتنے درجان ریالیٹیف تھے میرے ننیاز سے تھوڑے بہت گیسٹ آئے ہوئے تھے تھوڑے بہت تھوڑے کے بہت تھوڑے بہت تھوڑے سے تھے وہ 50s میں تھوڑے تھے اور بہت میں بھی 50s تھے تو ہندرڈ ہو گئے تھوڑے بہت کرتے ہیں یہ بردے تھی آپ کی کیوں اورس ہو رہا تھا بردے ہو رہی تھی نہیں نہیں افراد تو یا تو شادی میں آتے ہیں یا اورس میں آتے ہیں بھائی تھوڑے بہت مطلب تھوڑے فرنڈز بھی تھے اور تھوڑے ننیاز سے بھی میں انجوائے کیا نا کافی بات وہ بس اصل بات یہ ہے کہ آپ نے انجوائے کر لیا ابھی میں نے اکسا کی بات کو کاٹ دی ہے نہیں اصل میں وہ کچھ کہنے لگی تھی تو میں کہتا ہوں کہ اکسا خموش میں بات کروں گا اور میں ہی بات کروں گا یار ایک افسوس بڑا ہوا کے پی ایسل کا جو ایونٹ ہے وہ پوسپون ہو گیا اچھا بھلا چل رہا تھا میچز ہو رہے تھے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس بارے میں دونوں میں تو کہوں گی اچھا ہوا کہ ختم ہو گیا سکون ملا مجھے پسند نہیں ہے اور میں کہنا چاہوں گی کہ ایک طرح سے اچھا تھی تھا لوگ کافی انٹرٹین ہو رہے تھے اس چیز سے کہ بہت عرصے بعد یہ جو ہے وہ لوگوں کو اکتا فری کرنے کے لیے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ملا تھا کرنے کے لیے لیکن بھائی وہ میچ نے کہا کہ ایسے کیسے ہی تم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملتب لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے انٹرٹینمنٹ کرنے دے دیں اور کوویٹ کی وجہ سے لوگ بہت ڈسٹر بھی تھو اور یہ اچھا تھا ویسے ہونا چاہیئے تھا پتہ نہیں کیوں پوسپون کر دیں ویسے مجھے خاص بھی نہیں ہے میں نے میں نے بولا ہے کہ پوسپون ہو گیا ختم نہیں ہو آپ خامہ کا خوش ہو رہے ہیں ختم ہو گیا نہیں تو پوسپون میں خوش ہو سکتے اچھا ٹریفک نہیں ہوتا اتنا زیادہ ورنہ پہلے جب تھا تو ٹریفک ہوتا شام میں نکلنا مشکل ہو جاتا گھر سے یا کہیں ٹریول کرے تو وہاں سے آنا مشکل ہو جاتا ہمیشہ تو نہیں رہتا نا یہ تو 10-15 دن مہینہ کی بات ہوتی لیکن نہیں کسی کو ہمارا سکون برداشت ہی نہیں بھائی میں نے اسی سلسلے میں پی ایس بابا بلائے ہوئے تو ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں کہ کیا اپنی پیشنگوئیاں پیش کرتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے ذرا گفش کرتے ہیں ان کا نام پی ایس بابا ہے ٹھیک ہے اسلام بابا جی حق ہوں سلام علیکم حق ہوں کیسے آپ ٹھیک تھا مزے میں ہیں ہن جی بلکل میں مزے میں ہوں حق ہوں اچھا جی تو بابا جی آپ آج ہمارے شو میں شوق سے انوائیڈ ہے پیرا پورا نام بابا پورا بابا بابا جی تو ایسے بول رہی جی سے میں تمہارا تاکہ لگا وہ کبھی بابا سوری معذر بہت 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 بابا جی آپ ہمارے شو میں آ جائیں تو کیا کہیں گے آپ کو کیسا فیل ہو رہے کیسا محسوس کر رہے آج مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے بس گرمی محسوس ہو رہی ہے گرمی تو نہیں ہے بابا جی یہاں تو اتنا سکون ہے سکون دار محول ہے یہاں پر مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے میں تو بھاری لاکے سے آیا ہوں در اس لئے مجھے مجھے گیسٹ کو آپ تنگ کر رہی ہیں تو بولنے کا موقع دیں اصل میں تو میں کو پیسے دیں بھائی بولنے کے دس ہزار پر مانگ رہے تھے مجھ سے میں ان دیکھ اچھا ٹھیک ہے بابا جی ہم آپ کی گرمی کا ایک زبردست زبردست سا علاج کرتے ہیں ابھی آپ کچھ ڈھنڈا پھلاتے ہیں جس سے آپ بلکل فریش ہو جائیں گ آپ کا موڈ بہت فریش ہو جائے گا تو ہمارے RJ شایان نے تھوڑے کھر پہلے بولا تھا کہ بابا جی آپ پانچ ہزار میں من نا کر لائے ہیں اور دس ہزار کہہ رہے تھے تو ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں کہ آپ اتنے زیادہ پیسے لیتے لوگوں سے مطلب آپ کا ایک ہی ریٹ ہے کیا یا اس سے بھی زیادہ ہے کم نہیں ہوتا کیا بابا جی آپ ماشاءاللہ سے انگریزی بھی بول لیتے اک ہوں بھائی میرا تو ریٹ ہی بھائی بابا جی میں میں بول لوں میں بولوں کے نہ بولوں پھر بولوں کے بولتا ہے ہک بول لے بول لے بھائی بول لے میرا تو بھائی یہی پرائز ریٹ چارجز جائی ہے دس تزار پہ یہ تو میں نے اس کا مو دیکھ لیا تو اس کو میں نے دسکاونت دے دیا وانا پیسے بابا کوئی آلو چالو بابا نہیں ہے ہک ہوں ہے شایان آپ کا مو دیکھ لیا شایان آپ کے مو پہ کیا کس طرح آپ نے مو بنایا تھا میں مانگنے مارا style آپ کا مو تھا کیا بہت میرے مو پہ کیا لکھا تھا جنہیں کیا سمجھ میرے مو کو چلیں بہرال یہ بتائیں بابا جی آپ کیا کہ پیسل کیوں بند ہو ہے اگ ہوں میں نے شروع کرایا تھا میں نے بند کرایا پیسے نہیں دے رہے مجھے کیا مطلب پیسے نہیں دے رہے تھے میں نے بتا دیا ساری ٹیموں کا انہیں نے بولا بھائی نہیں یہ تو پہلے سے جی چکی آپ جھوٹ بول رہے انہیں نے میرے پیسے روک لیے میں نے روک لیا حق ہو کیا بات بابا جی آپ کی چھاگے ہیں آپ تو مطلب آپ نے گہر ہیں کہ آپ نہیں پیسے کرایا اور آپ نے جو رکوا دیا آپ یہ سوچیں کہ کتنی ساری عوام تھی جو اتنی ایکسائٹی تھی اس میچ کو لے کے تو آپ نے تو لوگوں کے سارے ارمانوں کو پانی میں ملا دیا نہیں پیسہ نہیں دوگے تو یہی ہوگا پیسے میں نے دھڑی کروایا تھا پیسے تو پیسی بی نے کروایا تھا میں تو بس پیشن گوئی کی تھی بیس فروری کو پہلا میچ ہوگا حق ہوں اور دیکھو انہوں نے میرا پیسہ نہیں دیا ختم کروا دیا جو کر سکتیوں کر لو حق ہوں لیکن ہم نے تو سنیا پی سیل جو ہے وہ کو بیٹ کی وجہ سے روکا گیا چار کھلا لگی ہوگیا تو اس میں آپ کہا سے بیچ میں آگ ہے چار کھلا نہیں ہوا سات کو ہوگا سات سیون ٹھیک ہے تو یہ تو بس ایک بہانہ ہے حق ہو انہوں نے میری پیمنٹ رو کی میں نے انہوں پیسیل رو کا حق ہو ایرم اچھا آپ خیال مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کوئی علم نجوم نہیں جانتا یہ صرف اپنی ذر سے باتیں کرتے جو باتیں ہو چکی ہوتی ہیں انہیں کو بتا دیتے تو کہتے کہ میں نے علم نجوم سکھا ہے تو یہ مجھے غلط لگ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں تو یہ تو آپ کو لانے سے پہلے ان کو judge کرنا چاہیے تھا میں یہ پہ کوئی بلکل پیسے کی کر دیا آم میں 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 بیٹھا جو چاہیے تھا مجھے 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 کرنا چاہیے تھا بھائی مجھے ایسا لگا کہ کچھ نہ کچھ بولیں گے کچھ فائزے کا بولیں گے آپ کو تو اس بات سے اندازہ لگانا چاہے کہ لڑکی یہ بھی تمہیں پچان گئی حق ہو مجھے بس اب اجازت دو بات سنو مجھے اب اجازت دو انہ میں تمہارا شو بند کروا سکتا ہوں حق ہو ارے اس سے پہلے آپ ہمارا شو بند کروائیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں حق ہو یہ ہوئی بات چلو ایک کام کرو مجھے چائے بس کت موسی موسی پارسل کروا دو تو میں چلتا ہوں پھر ٹھیک ہی پانچ ہزار روپے سنیں سنیں پانچ ہزار پہ ہم پہلے ہی دے چکے ہیں وہ ہی آپ کا چاہ سم ہوس سب کچھ ہو چکا ہو گا اس سے بات سل بھی دے مجھے بات سل حق ہوں بلکل آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمارے اپنے شو کے بات آپ سے بہت ساری بات بھی کریں گے آپ سے کچھ سوالات ابھی میرے رہ گئے تھے جو میں آپ سے آف کروں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ارم یہ آپ نے کمیٹ منٹ کر لی میں تو کچھ نہیں دینے والا یہ آپ خود کریں جو کریں گی ٹھیک ہے نا یہ کچھ بہنے والی آرینج کوئی بات نہیں بابا جی تھے بزرگ تھے تو اتنا تو بنتا ہے چلو خیر مجھے کچھ بڑی لگ رہے تھے خیر آپ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ مجھے یہ بتائیں مجھے تو یہ بیکار سے لگے یہ بابا جی آپ لوگ کیسے لگے میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں میری آواز آرہی ہے بلکل آرہی بلکل آرہی بلکل میری آرہی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی مجھے اور اپنے بس رستے پر چلتے رہا کریں میرا تو یہ چھوٹا سا پیغام ہے اصل میں اس بابیوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا پیغام جائے کہ اس طرح کے جو دھونگی ہوتے ان سے بچنا چاہیے بس ہمیں اپنی زندگی میں تو لسنرز کیونکہ یہ بابا بابا کچھ ہوتے نہیں کچھ نہیں ہوتے یہ بابا بابا صرف ان کا کام ہوتا ہے اور بس وہ کرتے اور اس سے ان کا گھر چلتا رہتا 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 لہذا لسنرز آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ آوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اسی کے ساتھ ہم رکھے گا اور ایک چھوٹی بات کہ پلیز دل مط دکھائیے گا دلوں میں غب رہتا ہے تو اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ جاتے جاتے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک سوال چاہان نے کیا تھا کہ ہمارے شو میں کون ستے کریکٹر ہونے چاہیے اس کا آنسر پلیز آپ لوگ اپنے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگ سے چاہتی ہوں اجازت آپ لوگ سے اگلیش ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ جی تو جناب اسی طرح میں بھی آپ سے چاہتی ہوں اجازت لیکن ستے چاہتے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنا بھی رکھی گا خیال اور اپنے چاہنے والوں کا بھی رکھی گا خیال مجھ اقصہ اور شایان کو رکھی گا اپنے دعا میں یاد اللہ حافظ فی امان اللہ با بائی تک کیر